آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہوگی اسلام میں صرف لوف میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی اور تمام جسے پلیٹ فارمز کے اوپر سب لوگوں کو آج کے سیشن میں ویلکم اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو یانگ اینڈ میرٹ کے سیشنز ہو رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں یانگسٹرز کے جو پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے آج آپ لوگوں سے بڑی اہم بات کرنی ہے لیکن وہ ہم اس سیشن کے اینڈ میں کریں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ سے وہ ولی بات کرتے ہیں لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ جو یانگ اینڈ میرٹ کے سیشنز ہیں یہ سٹارٹ کیوں کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 1846 نمبر 1846 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فمل لم یعمل بسنتی فلیس مننی کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا فلیس مننی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کرو شادیاں کیا کرو فَإِنِّي مُقَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ کیونکہ میں قیامت والے دن اپنی امت کے کسرت کے ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا میں تم لوگوں باقی امتوں کو دکھا کہ باقی امتوں کے سامنے ایک میرے لیے باعث فخر ہوگا کہ میری امت باقیوں سے زیادہ ہے تو جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ فخر ہوتا ہے کہ یہ میری امت کے جو لوگ ہیں میمبرز ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے وَمَنْ كَانَ ذَا تَوْلٍ فَلْيَنْ تو جس کسی کو بھی نکاح کی استطاعت ہو وہ فوراں نکاح کرے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نکاح کی استطاعت کا کیا ہے کہ بالغ مرد بالغ عورت ہونی چاہیے اتنا آپ کے پاس راشن ہو کہ صبح اور شام کا آپ کھانا کھاتے ہوں یہ نکاح کی استطاعت کافی ہے حسب استطاعت اگر لوہے کا چھلہ بھی آپ کے پاس ہے اتنی بھی استطاعت ہے تو وہ بھی دے کر آپ حکمہ رضا کر کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کی ہے اور ایک بڑے اون کیا ہے نکاح کو کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اتنے شوق دلایا ہے پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ومن کانا ذات اولن فلین کہی جیسے ہی کسی کو استطاعت اور نکاح کی بالغ ہو جائے اور وہ نارمل لائف سٹائل اس کا ہے بیسیک سی استطاعت اس کی ہے تو وہ فوراں نکاح کر لے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور بار بار نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر تیسرا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ نکاح ہمیں ملتے ہیں اور ایک وقت میں گیارہ نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ جو امتی ہیں ان کے اوپر چار نکاح حلال ہیں ایک وقت میں چار نکاح ایک مرد رکھ سکتا ہے چار بیویاں ایک وقت میں وہ رکھ سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اتنی پسند ہے اور اللہ کے شاعر میں سے یہ اتنا خوبصورت ایک اتنا خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے ان میں سے ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو رشتہ ازدواج منسلک کرنا ہے بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا ہے یہ صدقہ صدقے کا عجر ملتا ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس پہ صدقے کا عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کھل کے بات کی کہ اگر تم اپنی جو پرائیویٹ پارٹ ہے مردوں کو فرمایا کہ تم اس کو حرام میں ڈالو گے تو کیا تمہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا تو صحابہ نے ظاہرہ تسبیت میں جواب دیا کہ ہاں ظاہرہ گناہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر ایکسپلین کیا کہ ہاں پھر یہ حلال میں اس کو استعمال کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے تو یہ صدقے کا عجر ملتا ہے حلال تعلق اپنی بیوی کے ساتھ رکھنا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا رشتہ اززواج کو اپریشیٹ کیا ہے لِتَسْقُنُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میاں بیوی کے تعلق میں اس لیے جوڑا گیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل کرو پھر مومنوں کے شان بتائی گئی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو یا ہمارے شوروں کو اور ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے رشتہ حلال طریقے سے سیکس کرنا مرد اور عورت کا ہمبستری کرنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ایک دوسرے کو گھورنا محبت سے ایک دوسرے کو دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈیلر کرنا حلال ڈیٹس کے اوپر جانا نکاح کے بعد ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈالنا ہاتھوں میں ہارڈ ڈالنا حق کرنا سب کچھ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کے خلاف جو بھی چیزیں حرام طریقے سے یہی سب کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس قدر ناپسند ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام کو چھوا نامیرم کو حرام جو اس کے لئے جائز نہیں ہے اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی اوکما قول اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف رمائے یہی چیز حلال میں اتنی پسند دیدہ ہے اور حرام میں اتنی ناپسند ہے کہ صرف اگر چھو بھی لیا نامیرم کو تو اس سے بہتر تھا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی اور آپ کو معلوم ہے کہ لوئے کی کلٹھوں کی جائے کسی کے سر میں تو وہ زندہ رہتا ہے وہ تو عذیت کے ساتھ مر جائے گا تکلیف کے ساتھ مر جائے گا اتنی بڑی بات ہے اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کریں تو اس کی سزا اسلام میں سنگسار ہے یعنی حلال اتنا زیادہ پسندیدہ ہے اور حلال کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد اگر کوئی حرام کی طرف جائے تو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس کو پبلک عوام پتھر مار مار کے اس کو گورنمنٹ کی حکم صادر ہونے کے بعد عوام کا مجمع جمع ہو کر اس کو پتھر مار مار کے سزائے موت دی جائے گی اس قدر حرام میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے اور اسی قدر پسند ہے اللہ تعالیٰ کو حلال میں اتنی پسند ہے اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کو حرام کی طرف لے کر جائے اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو حلال کی طرف لے کر آئے تو حلال رشتے کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو نکاح کے رشتے میں منسلک ہوتا ہے اور ابلیس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چھے اگر میں آپ کو سناؤں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اس کے یعنی ابلیس کی نا ایک سلطنت لگتی ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو دربار لگتا ہے اس کا سمندر کے اوپر سمندر کے پانی کے اوپر اور وہ اس کو پریزائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے کہ جاؤ انسانوں میں جا کر فتنہ اور فساد پھلاو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے اب یہ لشکر اس کے جاتے ہیں انسانوں میں پھیل جاتے ہیں فتنہ پھلاتے ہیں اور آ کے رپورٹ کرتے ہیں کہ ابلیس ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو سب سے زیادہ فتنہ پھلاتا ہے ابلیس اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے اس کو اپنے قریب رکھتا ہے تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلان فلان کام کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا حتیٰ کہ ایک آتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے فلان شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا ابلیس کے چیلوں میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہہ رہا ہے اب کہ میں نے فلان شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی جدائی کرا دی طلاق کروا دی سپریشن کرا دی جھگڑا کرا دیا تو ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا یعنی میاں اور بیوی کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ابلیس کے لیے ایکسٹریم سکسس ہے اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت سے منسلک ہونا یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے شریعت کی ایکسٹریم سکسس ہے اور حلال نکاح میں منسلک ہونا لڑکی اور لڑکے کا مرد اور عورت کا دو نامحرم کا جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں یا اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا کرش رکھتے ہیں یا جو بھی میٹر ہے یا دوستی رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی دو نامحرم کے لیے حلال رشتے میں نکاح میں منسلک ہونا یہ اللہ کے شعائر میں سے اللہ کی فتح میں سے اللہ کی جیت میں سے ایک جیت ہے اور جو حلال کے لیے کوشش کرے گا حلال کے اوپر لوگوں کو اپریشیٹ کرے گا وہ لوگوں کو زنا سے بچا رہا ہے اور جو لوگوں کو زنا سے بچا رہا ہے وہ حلال کی طرف لے کر جا رہا ہے نکاح کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ کی جیت کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ کے دین کے اسٹیبلش ہونے کے پہلے سٹیپ کی طرف لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ اس کا عجر اس دنیا میں بھی لکھا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عجر لکھا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ تعالی کوئی بھی گناہ معاف کر دے لیکن اللہ تعالی نے خود اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا جو شرک کے اوپر اس دنیا سے چلا گیا توبہ نہیں کی اور شرک کے اندر مبتلا رہا یا کوئی شرک ہوا اور اس سے توبہ نہیں کی باز نہیں آیا تو اللہ تعالی نے خود اپنا فیصلہ قرآن میں سنایا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ کوئی بھی چیز معاف کر سکتا ہے وہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ مَنِيَشَا ای تنک یہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ کوئی بھی چیز معاف کر دے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے بعد اللہ کے ہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے وہ عملِ قومِ لُوت ہے یعنی اس معاملے میں سیکس کے معاملے میں لڑکی اور لڑکے کے آپس میں تعلق کے معاملے میں اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے کے معاملے میں بد احتیاطی کرنا اللہ کی حد کو توڑنا غلط رستہ اختیار کرنا مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ زنا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمبستری کرنا یا گناہ کرنا شرمگاہ کو چھونا یا برانا ہونا یہ اللہ کے ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور بڑی بڑی سزائیں جو اللہ تعالی نے رکھی ہیں امت کے لیے انسانوں کے لیے یعنی سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو ایک تو یہ ہے کہ قتل کیا جائے سر کلم کیا جائے لیکن اس سے بھی بڑی سزا کیا ہے کہ اس کو ایسے قتل کیا جائے کہ عوام کا مجمع کو جمع کیا جائے قاضی فیصلہ دے کہ اس کی سزا موت ہے پھر عوام کا مجمع جمع ہو اور پھر اس انسان کو پتھر مارے جائیں اور وہ ان پتھروں سے اور اس سے وہ شخص جو ہے وہ اس کو سزا موت دی جائے اس سے بڑی سزا شاید ہی کوئی شریعت محمدیہ میں ہو یہ چیز اللہ تعالی کو اس قدر ناپسند ہے لہٰذا بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ ینگ اینڈ میریٹ کی جو ایک موومنٹ ہے یہ کیوں سٹارٹ ہوئی ہے اس وجہ سے سٹارٹ ہوئی تاکہ تمام تر ینگ سٹرز وہ اس چیز کو سمجھیں آج کے دور میں لڑکیاں لڑکے لڑکا جو ہیں ان کا ملنا ملانا یہ عام ہو گیا ہے یہ بالکل حرام ہے بالکل غلط ہے کوئی بھی نامحرم ایک دوسری کی طرف دیکھنا ان کا ایک دوسرے کو چھونا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ گپیں لگانا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرائول کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہومورگ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کمبائنڈ سٹیڈی کرنا کھانا کھانا کچھ بھی کرنا یہ تمام تر چیزیں بالکل حرام ہیں اب ہمارا معاملہ معاشرے کا یہ ہو چکا ہے چاہے وہ ہمارے محلے ہوں سوسائٹیز ہوں پارکس ہوں کلبز ہوں جو پبلک گیترنگ کے کلبز ہوتے ہیں وہ ہوں یا ہماری یونیورسٹیز ہوں کالجز ہوں سکولز ہوں ہر جگہ پہ یہ غلازت پہنچ چکی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا نامیرم کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے لڑکیاں لڑکے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ معاف کرے زنا تک بھی بات پہنچ جاتی ہے چھونا یا ہاتھ لگانا یہ عام ہو چکا ہے اس معاملے میں جب لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو کسی بھی طرح اٹریکٹ ہوں رومنٹیکلی اٹریکٹ ہوں سیکسولی اٹریکٹ ہوں یا کسی بھی طرح دوستی ولی صورتحال ہو پسند ہو رہے ہوں یا ویسے ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہونے لگیں یا ہو رہے ہوں تو ان تمام کیسز میں ان کو چاہیے کہ وہ فوراں نکاح کر لیں کیونکہ نکاح بہت ہی آسان ہے صرف لڑکی کو اپنے والدین کی ولی کی اجازت کی ضرورت ہے لڑکے کو وہ بھی ضرورت نہیں ہے اور لڑکی کا بھی معاملہ ایسے ہے کہ اگر والدین اس کو حلال نکاح کی اجازت نہ دے رہے ہوں تو وہ خود اپنا والی کسی اور کو مقرر کر کے نکاح کر سکتی ہے نکاح بہت ہی آسان ہے جس کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار روپے حکمہر ادا کر کے نکاح کر لے جس کے پاس ایک ہزار روپے ہے وہ ایک ہزار روپے آدھا کر کے حکمہر نکاح کر لے جس کے پاس لاکھ روپے آئے دس لاکھ ہیں وہ دس لاکھ دے کر حکمہر ادا کر کے نکاح کر لے بہت ہی آسان ہے جس کی جتنی استطاعت ہے وہ نکاح کر لے اور اتنا ہی آسان ہے کہ پھر جیسے آپ کسی نیا فون لینے پہ بائیک لینے پہ کوئی اچھا ریزلٹ آنے پہ دوستوں کو پارٹی دیتے ہیں اس طرح آپ دوستوں کو پارٹی دیتے ہیں یہ ولیمہ ہو جائے گا نہ کسی برات کی ضرورت ہے نہ کسی مہندی کی ضرورت ہے نہ کسی ڈانس کی ضرورت ہے نہ کسی گانے کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کے ضرورت نہیں ہے انتہائی آسان نکائے آپ وہ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور حلال رشتوں میں آپ منسلک ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان حلال رشتوں کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ نوجوان اس کے اوپر چل ہی نہیں پا رہے ہوتے اگر لڑکی لڑکا اکٹھے ڈیٹس پہ جائیں کھانے پہ جائیں ٹرپس پہ جائیں اکٹھے کام کریں اکٹھے کلاس میں پڑھیں تو کوئی اتراز نہیں ہے والدین کو لیکن اگر وہی لڑکی یہ کہہ دے کہ میں نے نکاح کرنا ہے وہی لڑکا یہ کہہ دے کہ مجھے لڑکی پسند ہے میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو والدین کی انا کے اوپر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میری لاش کے اوپر سے گزر سے یہ شادی ہوگی تو بھائی اگر آپ کی لاش اتنی سستی ہے نا کہ اللہ تعالی کے ناحق کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے اگر آپ اپنی جان کو اللہ تعالی کے خلاف پیش کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے یا بچی ہے آپ کی اس جان کی پروانہ کرے اور وہ نکاح کرے پھر آپ کو پتا چلے کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالی کی حدوں کو للکا رہا ہے ایسے لڑکی اور لڑکوں کو میں کہتا ہوں کہ جو والدین آپ کے رسطے میں کھڑے ہو رہے ہیں لڑکی اور لڑکے میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے کوئی فسک اور فجور نہیں ہے شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ فوراں نکاح کریں اور پھر اللہ تعالی دیکھے گا جو اللہ تعالی کے رستے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس میں اگر کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے تو قتل کرنے والے کو دنیا میں بھی اللہ تعالی عبرت کا نشان بنائے گا اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنائے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اول تو جائے گی نہیں جو اللہ تعالی کے لیے کھڑا ہوگا حق کے رستے پر کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے کچھ بھی آتی ہے تو وہ ساری کی ساری اللہ کے رستے میں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی جان بھی چلی گئی تو وہ شہید ہوگا انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے وہ انشاءاللہ بہترین شہیدوں میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مردہ ہو رہی ہیں اس وقت میں آج کے ینگسٹرز آج کے نوجوان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اپنے نفس کے اوپر اپنے نفس کے اوپر حلال کو لاغو کرتے ہیں اگر اس کو اٹریکشن ہو رہی ہے عورت کی طرف عورت کو مرد کی طرف ہو رہی ہے اور شیطان اس کو حرام کی طرف بلا رہا ہے اس کو سوسائٹی حرام کے رستے پر لے کر جا رہی ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر حلال کے رستے پر چلتا ہے بلکل وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنی لذت کے لیے کیا ہے اپنی آسانی کے لیے کیا ہے اپنے سکون کے لیے کیا ہے یہ جو میاں اور بیوی کی ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کرنا ہے ہمبستری کرنا ہے ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹس کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا ہے یہ سارے میٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر جوڑ دیئے اور فرما دیا کہ نکاح من سنتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو اس عمل کو کرے گا اور اس میں اگر کوئی تکلیف آئے گی تو وہ ایسی ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں جو اس حلال کام کو کرے گا اس رستے میں اگر کوئی اس کے اوپر تلوار اٹھا دیتا ہے اللہ نہ کرے اس کے اوپر کوئی اس کے گھر والے یا دشمن یا کوئی بھی اس کو رستے سے ہٹاتے ہیں یا جان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شہدہ میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرے گا جس نے ایسا ظلم کیا جس نے ایسے جان لینے کی کوشش کی یا کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کی اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرے گا تو نوجوان بالکل نہ ڈیریں اس حق کے رستے کے اوپر چلتے رہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو اس میں کچھ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے تو ہم نے پہلے تو اس طرح سے صرف ہم لیکچرز وغیرہ ہوتے تھے ہمارے یہ جو اسلامباد میں سینٹر ہے یہاں پہ کچھ ینگسٹرز آتے تھے ان کے ساتھ ہمارے ڈسکشن ہوتی تھی تو فرم ٹائم ٹو ٹائم کانسلنگ سیشن ہوتے رہے بعد میں پھر یہ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ آن لائن بھی کافی زیادہ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں جو سوال کرتے ہیں کانسلنگ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کوشش کی کہ انسٹرگرام کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر میں نے اپنا کانٹیکٹ دے دیا کہ لوگ پھر مجھے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے مطلب جو بھی کانسلنگ آنسروں وہ کر سکے لیکن پھر ایونچلی یہ ہوا کہ وہ اتنے زیادہ میسیجز ہو گئے کہ اب میرے لئے پوسیبل ہی نہیں رہا ان کو جواب دینا پھر ہم نے یہ انسٹرہ پہ لائیو سٹارٹ کیا ہے تاکہ یہاں پہ کچھ کوششن آنسر ہو سکے لیکن یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ نمبرز اور کوششنز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کو آنسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لائیو کالز بھی ہم نے سٹارٹ کی تھی لیکن وہ بھی بہت زیادہ کوشنز ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کو انٹریک کرنا تو پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک کمپریہنسیف قسم کا لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا جس کے اندر کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ نکاح اور پسند کی شادی جو اسلام میں ہے اسے ریلیٹر جتنے بھی کوشنز ہیں وہ سب اس کو ان کے آنسرز ہم دے دیں آپ کو ڈسکرپشن میں وہ مل بھی جائے گا وہ والا لیکچر جس کے اندر تمام میٹرز کو ہم نے سولوشن اس کا بتا دیا لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ ینگسٹرز ان پرسن کوشن کرنا چاہتے ہیں ادھر آ کے ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے یہ چیزیں پوسیبل نہیں ہوتی تو ہم نے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فیزیکل ان پرسن کانسلنگ سیشنز کو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں کیا منظور ہے تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ینگ اینڈ میریٹ کے ان پرسن کانسلنگ سیشن رکھیں وہ کانسلنگ سیشن اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ آپ کو ہر ایک کو ون اون ون ہم کانسلنگ دے رہے ہوں گے لیکن وہ فیزیکل ایونٹ ہوگا لیکچر ہال ٹائپ چیز ہوگی جس کے اندر جو لوگ بھی جوائن کریں گے وہ لوگ جوائن کریں اور پہلے سے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں اور پھر وہ پارڈیسپیٹ کریں تو وہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے کوئسٹنز کے آنسرز ہو گئے وہ آپ کو پرسنلی مل جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ آرڈینس کو بھی پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ آرڈینس بھی کوئسٹن کریں پھر ون اون ون مل کر سینہ بسینہ مل کر بات کر کے پھر آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے حمد بھی آپ کی بنتی ہے کہ ہم نے حق کے رستے پر چلنا ہے پھر ایک جیسے ینگسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سے بھی کافی ہمت آتی ہے کہ جب باقی لوگ مشکلات کو فیز کر کے حلال کا رستہ نہیں چھوڑے تو ہم کیوں چھوڑے تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پرسن سیشن ہم یہاں اسلامباد میں رکھیں تو آپ کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ اسلامباد میں ان پرسن کانسلنگ سیشن ہو یا نہ ہو اگر ہو تو آپ کومنٹ کریں تو ہم اس کے اوپر پھر نیکس سوچتے ہیں کہ کب یہ سیشن رکھا جائے اور اس کا کیا پروسیجر ہو قولو قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث کوئی کوئیسنز ہیں جی تو دیکھیں یہ بہن گجرہ والا سے بات کری ہے کہ میرا رشتہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہی ہے نا لیکن جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر جو ہے جی جی تو لیکن وہ ہاں وہ ریلیٹیویں آتے جاتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کی دو سال سے رخصتی نہیں ہو پا رہی تو نہیں نہیں رخصتی رخصتی کہہ رہا ہوں رخصتی نکاح نہیں ہو پا رہا انگیجمنٹ ہوئی ہے نکاح نہیں ہو پا رہا تو دیکھیں نکاح کو آسان بنائیں اتنا لمبا چوڑا آپ لوگوں نے جب پروسیجر رکھے میں ہیں کہ برات آئے گی ہاں میری سن بات سننے بیٹا آسانی آسانی کریں نکاح کو مشکل نہ بنائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا لیکن جب جب نکاح ہوا تو وہ ابھی بالگ نہیں تھی جیسے ہی وہ بالگ ہوئیں پہلا ہے زیادہ فرسٹ ٹائم ان کو پیریڈز آئے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی رخصتی ہو گئی تو اگر تو آپ لوگوں نے یہ نکاح رشتہ کرنا تھا تو اول تو انگیجمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی آپ کو انگیجمنٹ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ ہم رشتہ کر رہے ہیں تو آپ یہی کہہ دیں نا ہم یہ رشتہ کر دیا ہے کر رہے ہیں کا کیا مطلب ہے کریں گے کا کیا مطلب ہے رشتہ کر دیا ہے شریعت میں ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ نکاح ہو جائے رخصتی بعد میں ہو جیسے حضرت عائشہ کی لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ انگیجمنٹ ہوئی ہو بات پکی ہوئی ہو گوٹھی پنائی ہوئی ہو آنے جانے ہو رہے ہوں کھانے کھابے ہو رہے ہوں سوٹ ٹرانسور ہو رہے ہوں لیکن نکاح نہ ہو رہا یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا تو اگر تو ایک دوسرے کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں ابھی بھی اس کے اوپر اگریڈ ہیں تو آپ فوراں سے نکاح کر لیں اس کے بعد ان کو یہاں بلانے کے بجائے آپ نے وہاں جانا ہے نکاح تو نکاح تو رخصتی آپ کر لیں اس میں کیا ہے وہاں چلی جائیں وہاں جا کے نکاح پڑھ لیں اس میں کیا ہے دیکھیں نا آپ میری بات تو سنیں نا آپ گھار والوں کو یہ سمجھائیں ان کو یہ کلپ بھی دکھائیں اور ہو سکے تو پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ نکاح بہت آسان ہے کوئی سی براد کی ضرورت نہیں ہے ایمان لڑکے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لینے کے لیے آئے آپ کو یہاں سے وہ بھیج دیں آپ کے ویزے کا بندوباس کریں ان کے آنے کا بندوباس نہ کریں آپ وہاں چلی جائیں وہاں پہ نکاح ہو جائے اور وہیں پہ رخصتی ہو گئی ختم ہو گئی بات غلط چاہ رہے ہیں اب نہیں ہو رہا تو ایسے کر لیں یہ سلوشن ہے دیکھیں وظیفے پوچھنے کے بجائے آپ اللہ کے شریعت پوچھیں ایسا کوئی منطر نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پڑی یا گولی دے دیں آپ کھا لیں تو مسلحہ حال ہو جائیں اللہ کا شریعت عمل کرنے کے لیے اتری ہے اپنے تابع کرنے کے لیے نہیں اتری اللہ تعالی نے دکاہ کو آسان بنایا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہے ویسے کر لیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اللہ کا دین ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں نہیں آپ نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے نکاح آسان ہے بہت ہی آسان ہے بے شکہ فون کے اوپر یا آن لائن نکاح پڑھ لیں ساتھ گواہ رکھ لیں اور نکاح موجود ہوں آثنٹک طریقے سے آن لائن نکاح ہو جائے اس کے بعد آپ یہاں سے وہاں چلی جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ نکاح کو ریجسٹر کروالے وہاں پہ فارمیلائز کرلیں ساری چیزیں یہ تو بہت ہی آسان ہے آپ اس کے لیے وظیفہ مانگیں کہ میں وہاں نہیں جا پا رہی میں وہاں کیسے جاؤں آن لائن نکاح کرلیں نکاح ہو جائے گا گواہ موجود ہونے چاہیے حق میر ہونا چاہیے نکاح کے سارے ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بھیج دیں نکاح ہو گیا اپنی خواہش کو ماریں اللہ تعالیٰ کے شریعت کے اوپر عمل کریں ٹھیک ہے نا بٹا سمجھ آگی بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا اصلی نام بتائیں جی بٹا اپنی خواہش کو ہم چھے ماہ سے ہماری بات ہو لیا ہے پہلے منت میں ہی انہوں نے رشتہ پہ اس دیا تھا گر پہ اور کلوالوں نے تصویر کی دیکھی ساری ڈیڈا وگرہ بارو ڈیڈا جو تھا وہ دیکھا خوش تھے سب بہت اچھا رشتہ ہے درکہ اچھا ہے یہ ہو پہ جب گئے ہوں گے گر پہلے پتا تھا ان کی کانس نے پٹھا ہے وہ لوکل پٹھا ہے تو امی کو بتایا تھا میں نے ساری بات ہوئی تو سب بہت خوش تھے خوشی خوشی لئے یہ لوگ گئے ہیں خیروں کے رشتہ دیکھیں تو ان کا جو اپنا ساتھی مکان ہے وہ دین مر لے کا ہے اور جو آپ جو ہے وہ پرائیوٹ سکول ڈیچر ہے تو اس دو چیزوں سے گئے گا جو بہت سوائنڈ ڈھوکے واپس آئے اور اس کے بعد ان کا ارادہ بلکل دل مگاتا گیا تو میں نے فرسکر جنس کیا ہے تو میں اگر میں سب سے چھوٹیوں میں اور سب کا پریشر مجھ پر چلتا ہے میں اب مزید مطلب میں بولتی نہیں ہوں تو پہلے ایک مار دوزار ٹیس میں بھی انہوں نے بہت سبردستی بنگنی کر دی تھی تو میں لائف میں یہ تھی بھی نہیں جن کو میں بھی پسند کرتی ہوں تو میری پیرنٹس بلکل اس معاملے میں نہ ٹیل نہیں دے رہے یا میری بات سنی رہے پھر میرے کھر میں سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے میں نے یعنگ انڈ میرٹ اکاؤن پر بات کی تھی تو انہوں نے مجھے استخارہ قائد کیا اور ایک وہ جو اپنے حضرت آسیہ ویدی دعا بتائی تھی وہ ہم کہہ رہے ہیں دونوں ہم استخارہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی پوزیٹیو ریسپونس مطلب فیملی کی طرم سے ہمیں نہیں مر رہا مطلب ایک فیملی وارے کہیں وہ رشتے ڈونڈ رہے ہیں استخارے کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی بات شروع انہوں نے ادھر ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی مطلبنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم حیلال رشتے میں آ جائیں تو آپ کہیں ہمیں چھوڑا گائیڈ کریں ان کے رزق میں کوئی اضافے کی دعا یا وہ کیا کریں کیسے وہ اپنا مکان دنانا اتنا آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ مطلب تھوڑا کہیں ہمیں گائیڈ کرنے میں حوصلہ ہو جائے گا جی جی بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے استخارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یہی رشتہ ہے کوئی بندہ کسی کے مدد نہیں کر سکتا اور کوئی میٹیریل جو آپ کے پیرامیٹرز دینا وہ کبھی آئیڈیل نہیں ہو سکتے آپ کو لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ گھر لو پھر اگر تیر ملے کا گھر ہے پھر پانچ ملے کا مانگیں گے پانچ ملے کا ہوگا تو کہیں گے کوٹھی ہونی چاہیے کوٹھی ہو تو کہیں گاڑی ہونی چاہیے یہ ریکوائرمنٹس تو کبھی ختم نہیں ہوتی شریعت کے مطابق ریکوائرمنٹس پوری ہیں کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو بسند کرتے ہیں بنیادی نکاح کی استطاعت موجود ہے اور لڑکی اور لڑکے میں کوئی غیر شریعت چیز اگر نہیں ہے گناہ کبیرہ وغیرہ وہ کوئی نہیں کرتے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو آپ دونوں کا نکاح ہونا چاہیے والدین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رستے میں رکاوٹ بنے اگر والدین رکاوٹ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا باعث ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر وہ آپ کا رشتہ لڑکی کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وہ نکاح فاسد ہوتا ہے لہٰذا والدین کو رستے سے ہٹ جانا چاہیے فوراں سے پہلے ہٹ جانا چاہیے اور آپ کے اس نکاح میں آہ آہ آسانی کرنی چاہیے اب آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ والدین کو کنونس کریں پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں میٹیریل فیکٹرز کی طرف نہ جائیں جو سکول ٹیچر ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے گا وہی کافی ہو جائے گا اس کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مانگو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسئل� ar کر دے گا تمہارے جو بھی ہو جائے گی پیسے بھی ہو جائیں گے آہا شاد نقاہ بھی ہو جائے گا اولاد بھی ہو جائے گی گھر بھی بن جائے گا پیرنس بھی مان جائیں گے سارے مسئلیں حل ہو جائیں گے کرنا کیا استغفار تو آپ استغفراللہ استغفراللہ بار بار کرتے رہیں اور دیکھیں یہ ایک دن دو دن تین دن یہ کوئی گولی نہیں ہے کوئی الوپیتھک کا انجیکشن نہیں ہے کہ آپ لگا دیں تو درد ختم ہو جائے گا بیسیکلی آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے وہ ایک دن میں مان جائے ایک سال میں مانے یا دس سال میں مانے آپ نے اس کے قدموں میں سر رکھ کے مناتے جانے ہیں مناتے جانے ہیں تب تک سر نہیں اٹھانا جب تک وہ مان نہ جائے اب ایک دن دو دن تین دن وہ ایمان کی ازمائش ہے کہ تین دن کر کے بندہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ ہوا ہی نہیں تو میں کیا کروں چھوڑو مایوس ہونے لگ جاتا ہے مایوسی کفر ہے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے جب تک وہ مان نہ جائے دونوں نے سجدے سے ساری نہیں اٹھانا تو وہ دن آ جائے گا یا تو پیرنٹس مان جائیں گے ادر وائز اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رستہ سکھا دے گا کہ آپ نے کوئی حمد کر کے کوئی سٹیپ اٹھانا یا خود سے نکاح کرنا ہے تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رستہ دکھا دے گا کوئی آسانی کر دے گا خود ہی آپ کے لئے کوئی صورت آسان ہو جائے گے انشاءاللہ ہاں بس پھر آپ اللہ تعالیٰ کو مناتے رہیں استغفار کرتے رہیں ٹھیک ہے السلام علیکم بہت شکریہ والیکم السلام میں نے جان بوچھ کے بوائز کو لیا ہے بوائز تو آئی نہیں رہے ساری گلز کوئی مسئلہ ہے بوائز مزے کر رہے ہیں پنڈی بوائز بائکس پہ گھوم پھر رہے ہیں لڑکیوں کو پریشان کر کے بھائی جان میں ہے کیا حال ہے آپ کے کیا نام ہے آپ کا بھائی جان یہ ہے کہ اگر لڑکی کی مجھ سے نا ہو گھر والے زب دستے شاندی کرواتے ہو اس میں کیا گھر والوں کی بدواہ لکھ سکتی ہے حدیث کی مقابق بتا گھر والوں کو کیا ہوتا ہے گھر والوں کی بدواہ لکھ سکتی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے نکاح کا نکاح سسر کے درمیان اور بہو کے درمیان رشتہ کا نام نہیں ہے سسر اور بہو کے رشتے کا نام نہیں ہے ساس اور بہو کے رشتے کا نام نہیں ہے وہ داماد اور سسر کے رشتے کا نام نہیں ہے نکاح ازواج کے رشتے کا نام ہے میاں اور بیوی کے تعلق کا نام ہے اور میاں اور بیوی نے ہاں یا نہ کرنی ہے لڑکی اور لڑکے نے ہاں یا نہ کرنی ہے تو نکاح ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کو دیا ہے اور اختیار آ کر کوئی اور چھیننا چاہ رہے چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہوں تو وہ غلطی کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے چاہے وہ پیرنٹس ہی ہوں لہٰذا اگر آپ والدین کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کا نکاح کرتے ہیں تو اس صورت میں والدین جتنی مرضی بدعائیں دیتے رہیں آپ کو کوئی بدعائیں نہیں لگے گی انشاءاللہ ہاں بشرتے کہ آپ نے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی اخلاق کے دائرے میں رہے ہیں بڑے ہی تمیز کے ساتھ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنی پسند انہیں بتائی ہے اس کے بعد بدتمیزی کیے بغیر گستاخی کیے بغیر آپ نے اپنی پسند سے نکاح کر لیا ہے تو اب وہ لاکھ آپ کو بدعائیں دیتے رہیں لاکھ وہ آپ کو برا بھلا کہتے رہیں بدعائیں انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے اور آپ کے پیرنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں اس چیز کو ینگسٹرز بالکل کلیر کر لیں بدعائیں پہ بدعائیں کی جو فائرنگ ہے نا اس سے آپ نہ ڈریں آپ کا سنت پہ ہونا ہی کافی ہے بدعائیں کی جو فائرنگ ہے نا وہ انشاءاللہ آپ نے جو سنت کی ڈھال پہنی ہوئی ہے نا اس سے بلوک ہو جائے گی آپ کو کوئی فائرنگ کوئی گولی آپ کو نہیں لگے گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ مغرب والیکم السلام مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے ایک کا دور لے لیتے ہیں والیکم السلام اپنی ویڈیو بند کر دیں جی ویڈیو آڈینس بند کر دیں ویڈیو بند کر دیں جی اور یہ جو پہلے والے بھائی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے تھے آپ پلیز ڈراب ہو جائیں دی بھائیو بند کر دیں جی دی تو وہ پھر جو چریشتیدار ہے میرے کوئی مامو کوئی پھالا وغیرہ جو آگے سے وہ بچی ہے نا موڈو دی میرے آمی اور اب کو کنا کئی باتوں میں وہ ساتھ میں کتا ہے یہ لگی ہے ایسی ہے وہ تو کسی اور سے بات کر دی ہے کسی اور ساتھ دوسرے کنٹیکٹ ہے جو بھی ہے جس نے ایسے نا وہ بات کیو کرنے وہ باتمیزی کر دی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ لگی ہے چھینی ہے علاقے ٹھیک ہے گھر میں کوئی بھی بات ہے جس طرح بھی وہ ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے پر میرا مانعہ کوئی وہ ایسی ہے نہیں کیونکہ ہر دعا سے میں اس کو جانتا بھی ہوں ستے چاہتا ہوں سب سے بھری بات یہ ہے وہ صبح کے ٹائم نماز کو دی پڑھتی ہے اور مجھے بھی اٹھاتا تھا میں مجھے کئی بڑے کام میں کرتا تھا اللہ معاف کرے مثلا اتنے بھی بڑے نہیں کرتا مجھے گلت کام جو بھی کرتا تھا اس کی وجہ سے میں وہ کام میں نے چھوڑ دی کیونکہ اس نے مجھے منعہ کیا کہ آپ ایسے کام نہ کیا کرو ایسے کام کرنا چیزی بات اس کی وجہ سے کام بھی ہوتا کہ میں نے خود کو چینج کر لیا تو آپ آگے صرف یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ پہنے سب ان باتوں میں آگے نہ بس اٹھ کے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے بننا ہی نہیں ہے ہم نے ادھر کرنا ہی نہیں ہے اچھا چلیں وہ آپ کے لئے بھی وہی آنسر ہے جو ہم پہلے بھی دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے گا اور پیرنٹس کو آپ اگری کریں جب آپ اور بڑے کام کوئی کرتے تھے تو پیرنٹس کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مسئلہ ہو گیا آپ بس حمد کریں بتمیزی آپ نے نہیں کرنی گستاخی نہیں کرنی پیرنٹس کو منائیں نہیں مان رہے تو پھر آپ نکاح کر لیں آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا جی یہ ڈراب کیسے کرتے ہیں آپ استخارہ کر لیں بعد میں اسی ایکاؤنٹ پر میسج کریں بلکہ اسی ایکاؤنٹ پر اوپر پن ہوا ہے استخارہ کا طریقہ تو آپ استخارہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال دے گا استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لاست سیشن میں ہم نے استخارہ پورا ایکس پلین کیا ہے وہ استخارہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے حق میں اچھی ہے یا نہیں اگر لڑکی آپ کے حق میں اچھی ہوگی تو آپ کا دل اس کے طرف اور مائل ہو جائے گا اگر آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ وہ نہیں اچھی پھر آپ پیرنٹس کی مان لیں آپ کو خود بھی جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آجے گی کیونکہ ابھی آپ بھی کنفیوز ہوں گے نا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہہ رہے ہیں پیرنٹس یا نہیں کہہ رہے ہیں ہا لیکن استخارہ خود کرنا ہے کسی اور سے نہیں کرانا استخارہ کا طریقہ جو ہے نا ینگ اینڈ میریڈ یہ جس اکاؤنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں ابھی اس پہ آپ جائیں گے نا پوسٹ پن ہوئی ہوئی ہے اوپر اور پورا لکھا ہے اردو میں استخارہ کا طریقہ تو وہاں پڑھ لیں اور اس طریقے سے استخارہ کریں روزانہ کریں جب تک اللہ تعالی کوئی صورت بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم روزانہ کریں ہمارا لڑکا ہی نہیں اچھا ہےPS ہمیں کہ ہاں ہمیں شہر کے لئے میں اچھا بہتنے میں جب ہوا ہے ہم نے اس ستونوں میں پڑھا کتے ہیں ہمیں گے بہتنے میں نے کہ ہاں ہر ہے ہمیں اچھا کریں میں بھی آمد کریں ہمیں رہ سکتے ہیں ہمیں کچھے سے بات اس کے در میں نا امی ماندے اور امی ماندے ات دونوں بھی ریڈی نہیں ہے میری امی اپنے اور کچھوں انہیں جب کچھوں میں سایے خاص ہوں جی میں سمجھ گیا آپ کی بات بیٹا جب ایسا مسئلہ ہونا لڑکی بھی کماری ہے لڑکا بھی کمارا ہے ایک دوسری کے ساتھ بات جیت بھی کرتے ہیں ملنے جلنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے پہلے سے پسند کرتے ہیں سکول میں بھی ساتھ پڑھتے تھے آپ لوگ بتا رہے ہیں کمپیٹیبلیٹی بھی اچھی ہے سب کچھ ہے تو بھئی سب کچھ تو ہو رہا ہے پیرنٹس بلا وجہ رستے میں کھڑے میں ہیں آپ لوگ بار بار رشتہ لے کر جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے حالانکہ لڑکے کا کام بنتا تھا کہ وہ آپ کے گھر رشتہ لے کر آئے لیکن لڑکی کا بھی لڑکی والے بھی جا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھئی پھر سیدھی سی بات ہے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ دونوں آپس میں نکاح کر لیں گھر والوں کو بتا دیں مان جائیں اچھے طریقے سے ایکسپٹ کر لیں تو سو بسم اللہ نہ ایکسپٹ کریں تو آپ دونوں کہیں سائٹ پہ رہ لیں آستہ آستہ اللہ تعالیٰ معاملات کو درست کر دے گا اتنی سی بات ہے استخارہ کر لیں بس یہ کام کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ فیصلہ آپ کا پسند ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا بس اب اب نا اتنی دفعہ وہ تین دفعہ کر چکے ہیں تو اب نہیں ضرورت وہ چیز کرنے کی بس آپ لوگ آپ پس میں خود سے نکاح کر لیں چاہے کورٹ میں جا کے کر لیں چاہے کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے کر لیں آہ لیکن اس سے پہلے استخارہ کر لیں استخارہ خود کرنا ہوتا ہے لڑکا کرے استخارہ لڑکی بھی بے شک کر لے اور استخارہ کا جو مسنون طریقہ ینگ اینڈ میریٹ کے اکاؤنٹ پر اوپر پن ہوا ہے آہ وہ آپ استخارہ کا مسنون طریقہ جو ہے اس سے استخارہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا ٹھیک ہے والیکم السلام اچھا بھی نماز کا بھی ٹائم ہے مغرب کا یا تو بریک لے لیتے ہیں یا پھر آج کے لئے کافی ہے باقی کوئشن نیکس ٹائم لے لیں گے ہم جی بتائیں صحیح صحیح تو ایک گھر میں میرے گھر میں تھوڑا بہت مان گئے لیکن ان کے گھر میں تھوڑا بہت رکاوٹ آ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں سمجھیں یا کیا کرتے ہیں اچھا تو آپ ات کے گھر والے پڑھنے کے لیے یو ایس بھیج رہے ہیں لیکن نکاہ نہیں کرا رہے آپ سے ہیں لڑکی کو بہت دیا ہے بہت دیا ہے بہت دیا ہے اچھا تو انہوں چلے گے پھر خریب ایک رمضان سے ہم نے تھوڑی بہت نائے دکھا کہ تھوڑا بات آگی بھی چھوڑی ہے تو تھوڑا تو میں تھوڑا فائلک ہوگے رشتے کے لئے گھر میں بول دیا ہوں گھر میں بول دیا ان کو بھی ذرا جبردستی کرے تو انہوں بھی بول دیا لیکن کہ گھر میں ایسا بول رہے ہیں کہ لڑکا بھی تو کوئی پی نہیں کرتا آلیڈی ہم لوگ نائے بول کے نہیں ہے بزنس ہے پھر بھی ان کے خاندین میں جانے کا تھا ان کے ساتھ لیکن نہیں ہوا ہو دونوں کا جانا تو ان کے گھر میں بول رہا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ گیا کر آتا تو پھر بھی کچھ ہو سکتا ایسا ایسا چلیں ایسا ہے کہ لڑکی دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے یہ مسلمان کہتے ہیں وہ اقبال نے کہا ہے نا تمدن میں تم کیا ہے اس میں تمدن میں نسارہ وہ اقبال نے شیر کہا ہے کہ تمدن میں ہو نسارہ تو پتہ نہیں کس میں ہو یہود ہنود تم مسلمان ہو تمہیں دیکھ کے شرم آئے یہود پہلا مصرہ یاد نہیں آرہا تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہودیوں کو بھی شرم آ جائے کہ لڑکی کو بغیر محرم کے امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے جہاں پہ اتنا اوپن ماحول ہے لڑکیوں لڑکوں کا ملنا ایک عام سی بات ہے وہاں ایک کفر کی سوسائٹی ہے اوپن سیکس کلچر ہے کنسنسس سیکس کو وہاں پہ حلال سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لڑکی کو بھیجنے میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن وہ حلال کا نکاح کرنے کو کہہ رہی ہے تو اس کے اوپر ان کو اتراز ہے تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود تو میرے بھائی آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں ہاں وہ لڑکی بھی چاہ رہی ہے نکاح کر دیں لڑکا بھی چاہ رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے آپ ایسا کریں کہ کوئی سیچویشن بنائیں اور آپ دونوں آپس میں نکاح کر لیں اس کے بعد چاہے وہ لڑکی وہاں سے واپس آپ کے پاس آ جائے یا آپ کوئی سیچویشن بنا کے وہاں اس کے پاس چلے جائیں تو جب نکاح بھی ہوا ہوگا تو نکاح کے پیپرز کے اوپر شاید ویزا شیزا کا بھی آپ کا پرابلم سال ہو جائے تو میں تو آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ خود سے نکاح کر لیں بس پہ آپ بھی تو بالکل بچے بنے ہوئے ہیں نا بزنس آپ کر رہے ہیں اور امریکہ جانے کے آپ کے پاس استعداد موجود ہے تو آپس میں نکاح کیوں نہیں کر رہے آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دو گوال ہیں حکمیر ڈیسائیڈ کریں اور نکاح کر لیں بس اس کے لئے یا ہوں سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہیں سے کر لیں انلائن نکاح کر لیں اس کے بعد کوئی آپس میں پیپر بر کمپلیٹ کریں یا تو وہ چلی آجائے یہاں پہ یا وہاں چلے جائیں ٹھیک ہے نا اس سے ہاں ہو جائے گا لیکن وہ کنفرم ہونا چاہیے کہ گواہ موجود ہوں لڑکی خود راضی ہو کوئی ایسی سیچویشن نہ ہو کہ بعد میں لڑکی یا لڑکا مکر جائیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں یہ تو ہماری طرف سے کسی اور نے میسیج کر دیا تھا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ کنفرم چینلز کی اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بعد میں لڑکی یا لڑکا کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو انوالو نہیں تھے ٹھیک ہے کنفرم چینلز کی اوپر ہونا چاہیے جیسے اس بندے کا اپنا نمبر ہو بندی کا اپنا نمبر ہو اس کے نام ہو اور کنفرم چینلز ہو کوئی تاکہ اس کے اندر کوئی شک نہ رہے گواہ موجود ہو حق مہر ہو سارا کچھ ہو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم استخارہ کرلیں بڑھ پہلے جی السلام علیکم الحمدللہ بیٹا وہ کر دیں ویڈیو آف کر دیں والیکم اچھا میں نے گلتی سے دو لوگوں کو لے لیا ہے کال پہ پہلے ایک بات کر لیں پھر سیکنڈ سے سنتے ہیں جی بیٹا بتائیں ایک من پہلے میری پیرنس نے انگیجمنٹ کر دیوی ہے سات سن پہلے خوبصے کے ساتھ صحیح سو میں تب بھی راجی نہیں تھی لیکن جمع دستی کروا نہیں گئی پر میں پہ جب یہاں پہ ingt رائی کرنگ پہ یوں گورا گیا تا تو مجھے پہلے پہلے میں پیاٹ تھی پہلے میں پہلے میں پہلے میں بڑھ پہلے میں بند کر دیا اور بات بینی نہیں کرنے گا اور کافی مطلب کے سمجھانے پا رہے ہیں تو کافی پروبلمز آ گئی تھی انہوں نے کہا باپا نے مجب نکاسم دے کے اندازم نے اس لڑکے سے بات نہیں کرنے کے وہ نکاح ہوگا تو سب کزم پر ساتھ ہوگا ادوارس نہیں ہوگا انہوں نے کیا مجب کھاؤں گا ایک سیٹر ایک سیٹر کافی پرکن میرا لڑکے طرف سکتا وہ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بات کے لئے اگر والوں سے انہوں نے سب سے بات کروایا ہے دیکھیں پہلے ہی تو بات یہ کہ اگر یہی بات ہے نا کہ سات سال پہلے انہوں نے آپ کی منگنی کر دی تھی آپ کی مرضی نہیں تھی تو پھر تو وہ منگنی ہوئی نہیں تو نکاح نہیں ہوتا تو یہ تو پھر منگنی ہے منگنی تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ ہے کہ لڑکے کو بھی تھوڑی حمد پکڑنی چاہیے اور اس کو آپ کی طرف رشتہ لے کر آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں تو پھر اگلی بات آئے گی تو آپ لوگ ایسا کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ استہ استہ آپ کے پیرنٹس مان جائیں گے لیکن یہ ہے کہ حمد نہیں ہارنی ہوتی استخارہ جب آپ کرتے ہیں نا اس لڑکے کے لئے آپ استخارہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ لڑکا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر تو اگر وہ ہاں تو اگر آپ بس پھر آپ ایسے کریں کہ سب سے زیادہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی رستہ نکال دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رستہ سمجھا دے گا تو ویسے تو شریعت شرن تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دونوں خود نکال کر لیں بشرتے کے لڑکے میں جیسے آپ بتا رہی ہیں اسی طرح کوئی شرعی پرابلم نہیں ہے شریعت کے تقاضے اگر پورے ہیں تو پھر آپ دونوں نکال کر سکتے ہیں باقی پیرنٹس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کے رستے میں کھڑے نہ ہوں اگر وہ کھڑے ہوں گے زبردستی کریں گے تو وہ نکال ہو گئی نہیں اور اس کا گناہ پیرنٹس کو ہوگا ٹھیک ہے استغفال کریں بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو کوئی رستہ سکھا دے سمجھا دے سجھا دے جب تک کوئی رستہ سمجھ میں نہ آئے تب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی بیٹا اللہ حافظ جی بیٹا اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا جی چلیں جی مغرب نماز سے ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اسلام آباد میں ایک ان پرسن سیشن کے لیے تو پھر اگر اینف لوگ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو پھر ہم ان پرسن سیشن کا بھی سوچتے ہیں تو باقی باتیں نیکسٹ ینگ ان میریٹ کے سیشن میں ہوں گی یا پھر ان پرسن سیشن میں اقول قولی حضا و استغفر اللہ علی جزاکم اللہ و خیر تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاس ایپل پاڈکاس سپوٹی فائے اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر